میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور تجدیہ کار جناب حارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کریں گے ناظرین آپ کو معلوم ہے ایک بھوچال سایہ ہوا ہے دو بہت ہی اہم قوانین جیسے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ان میں کارلیمان نے ترامین کی اور ان کو منظوری کے لیے صدر عارف علوی کو بھیجا اور خبر یہ چھپی ایک دن پہلے کہ وہ صدر نے ان کے پر دستخط کر دیئے ہیں وہ قوانین بن گئے ہیں لیکن کل کو صدر عارف علوی نے ایک بہت ہی بڑا انکشاف کیا اور انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کے دستخط نہیں کیے اور میں نے اپنے سٹاف کو بار بار پوچھا کہ انہیں واپس کر دیا گیا ہے پارلیمان کو یا نہیں اور انہوں نے کہا کہ کر دیا گیا ہے مطلب یہ کہ انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی تھی اور جب صدر ایسا کرتے ہیں تو پارلیمان کو دوبارہ اس پہ غور کرنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ صدر کو بھیجا جاتا ہے اگر پھر بھی صدر اس پہ دستخط نہ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ منظور ہو گئے اب یہ معاملہ جو ہے اس کی ایک تو آئینی پہلو ہے کہ کیا یہ قوانین اب ویلڈ ہیں جو ترمیم کے بعد ایش ہوئے کیا ان کی حیثیت اب ایک قانون کی ہے یا یہ کل ادم تصور ہوں گے کہ ظاہر ہے اس وقت پارلیمان نہیں ہے قومی سملی نہیں ہے تو یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ کو ہی کرنا پڑے گا کوئی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی ہو سکتا ہے وہ اقلابی کریں اب اس پہ مختلف حالہ ہے دوسرا پہلو ہے سیاسی کہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے اور تحریک انصاف پہ جو مشکل وقت ہے وہ ختم نہیں ہو رہا شاہر محمود قریشی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سائفر کیس میں اسد عمر لا پتہ ہیں اب یہ صورتحال ہے کہ پورا سیٹ اپ تمام صبائی حکومتیں اور وفاق حکومتیں ایسے وزراء پہ مشتمل ہیں جو عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ہیں ایسے میں صرف پورے سیٹ اپ میں ایک شخص ایسا ہے جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ ہیں سدر عارف علی تو لگتا ہے وہ کباب میں ہڈی ہیں اور اس ہڈی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک کمپین لانچ کر دی گئی ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے حارون صاحب سے ہم پوچھتے ہیں بہت اس کے مختلف جو پہلو ہیں وہ بتائیں کہ یہ صدر عارف علی بیز کی کل کی جو ایک طرح کی ٹویٹ ہے جس کا نام اب ایکس ہو گیا ہے انہوں نے ٹویٹ پہ بیان جاری کیا یعنی پوری چوبیس کروڑ عوام کو انہوں نے ایک بیسج جاری کیا کہ میں حلفاں کہتا ہوں حلفاں ہی ہو گا جب خدا کو گوابہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے دستغط نہیں کیے تو یہ اب کیا صورت ہوگی اس کے کیا مضمعات ہیں ایک تو اس کا پہلو یہ ہے جو ڈسکس نہیں ہو رہا دوسری چیزیں تو ڈسکس ہو رہی ہیں کہ پیشلے دنہیں اتنے افسوسناک واقعات ہوئے کرفتاریاں اور یہ اور وہ جڑا ملہ کا بہت ہی علمناک واقع ہوا اور وہ پاکستان کا مسلسل نیگٹیب امیج بن رہا ہے میں میں رابطہ رہتا ہے آپ کا بھی رہتا ہوگا یورپ سے امریکہ میں آسٹریلیا وغیرہ میں پاکستانیوں سے تو بہت ہی آزردہ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کا امیج بہت تباہ ہو رہا بری طرح وہ جڑا ملہ ملہ بہت ڈسکس ہو رہا اور وہ ہو نہیں تھا کنیس چرچ جلا دی ہے جی تو ظاہر ہے تو وہ اب اس کا بہت ہی دنیا میں چرچہ ہے ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کیونکہ لوگ ہیجان کا شکار ہیں تو اس وقت تعمل سے کام نہیں لیتے غور فکر نہیں کرتے مضمرات پہ غور نہیں کرتے کہ نتیجہ کیا ہوگا تو اس کی بے یقینی میں ملک میں اضافہ ہوگا بہت اور یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ بھئی پیسے باہر سے آنے کے باوجود ضرم بادلہ کے زخیر قدرے تو پڑھ گئے منی لندنگ جاری ہے سٹاک ایکشنج کی حلو خراب ہے انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے اور ٹیکسز اتنے لگا دیئے ہیں تو پھر ٹیکسز بھی لگا دیئے منی لندنگ بھی ہو رہی ہے اور ڈالر کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے اس سے بھی یقینی اور بڑھے گی سمندر پار پاکستانی بہت ناراض ہیں انویسٹمنٹ ہوگی نہیں برامداد گریں گی کارخانوں کی حالت ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت بہت بری ہے بہت ہی بری ہے کوئی اس پہ کام ہی نہیں کر رہا کسے کو پروہ ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے جو اپرہ تفری میں ہوتا ہے دارہ شکو کی ہاری ہوئی فوج لاہور میں داخل ہوئی تھی تو اس کی جو قیفیت مرخ بیان کرتے ہیں وہ حالت ہوگی قوم کی بہت یہ یعنی یہ گندے پوتلے بازار میں نہیں دھوئے جاتے یعنی یہ کیا بات تھی کہ صدر بات کر لیتے ہیں اس میں کیا مشکل تھی صدر سے بات کر لیتے ہیں جو بھی صورت تھی پھر یہ قوانین ایسے نہیں ہیں جسے قوم قبول کر لے گی یعنی کوئی بھی فیصلہ کی ہے پارلیمان نے تو پاس کر دی نہیں پارلیمان تھی کہاں پارلیمان تو تھی نہیں پندرہ تو آدمی تھے پارلیمان نے کیا پاس کیا اس کو پندرہ آدمی نے پاس کیا نا پارلیمان ربٹس ٹنپ کا کام کرے گی تو پھر یہی ہوگا پارلیمان کی کیا عزت رہے گی باقی قانون دان تو نہیں مانتے ہیں یعنی جو بڑے قانون دان ہیں ان میں سے تو کوئی بھی نہیں مانتا رہ گئے عرفان قادر تو عرفان قادر سب کو کہیں یہ پھول ہیں وہ کہیں کہ پھول نہیں تو آتشدان ہیں وہی ہے نا ایک آدمی جو اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ ابنا پہلی کوئی امیج پاکستان کا دنیا میں دیکھیں قوم کی عزت اور توقیر کوئی یا لوگ اپنا ذاتیم کام کرتے ہیں یا قوم کے لیے جیتے ہیں ٹھیک تین ڈالر ملتے تھے ابراہم لنکر کو تین ڈالر بطور سینیٹر کا ازا باقیوں کو بھی وہ کرد شہڑتا گیا جتنا عرصہ پہ سینیٹر رہا وہ کرد اتارا اس نے بقالت کر کے بیچ میں جو وقفہ ملا پھر تو پریزیڈنٹ ہو گیا صحیح ہے تو قادی آدم کی مثال ہمارے سامنے ان سے بھی زیادہ روشن مثال ہے آپ یہ قوم کے لیے سوچتے ہیں لوگ اپنے لیے سوچ رہے ہیں یہ نہیں شریف خاندان کے لیے اس نے کیا کہا میری اور مریم کی سیاست پاکستان کی نہیں سبحان اللہ مغل خاندان وجود میں آگا ہے ویسے بائی دیوے ان کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے نکالا ہے انہوں نے اس کو پیٹی آئی کے چیئرمین کو اس کو نکالا میں خود نکل گیا حرون صاحب ایک صدر کا آئینی عہدہ ہے ان کا سٹاف جو ہے انہیں چیٹ کر رہا ہے مبینہ طور پر اب یہ تو جب اس کی انکوائری ہو سٹاف کے بیانات لیے جائیں انہوں نے حلف دیا ہے بھائی اس کے جواب میں کوئی حلف دے نا تو جو ان کے نیچے سٹاف جو ذمہ دار تھا سامنی کو آگے موف کرنے کا یا فائل کو دوبارہ پارلیمان بھیجنے کا تو وہ اب اس کی انکوائری تو سپریم کوٹی کر سکتے ہیں اوہ عجی سپریم کوٹی کر سکتے ہیں اس کا ایک فورم ویسے بھی دنیا میں صاحب اے معاملہ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب علی کرم اللہ وجو کو بھی کٹیرے میں کھڑونا پڑتا ہے حالانکہ وہ جناب علی کرم اللہ وجو کیا ان سے غلطی سے یعنی یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا زیراکہ کیونکہ گواہ نہیں تھا قانون قانون ہے اور وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے عالی ذرفی سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمانی ہو گیا تو وہ تو دیکھئے نا صاحب اے معاملہ کی رائے کی کوئی اب گواہی نہ جناب حسن غلط دے سکتے تھے نہ وہ اپنا مالک اشتر نہ وہ دے سکتے غلط گواہی دے سکتے تھے دونوں ایسی ہستیاں جناب حسن تو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے امام حسن جھوڑ بول سکتے تھے غلط بہنی کے مبالغہ بھی نہیں کہ تصور کر سکتا ہے تو وہ دیکھیں عدالت ہی کا کام ہے فیصلہ کرنا اور وہ ہی کرے گی لیکن اس سے جو ملکی بدنامی ہو رہی ہے اور کیا اس پر لفظ نہیں ملتا ہے اچھا جو سرکاری افسر ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو جواب دے ہوتے ہیں وہ ہی انہیں کنٹرول کرتی ہے جب یہ سازشیں محلاتی شروع ہوتی ہیں نا مغل کس طرح تباہ ہو گئے تھے محلاتی سازشیں ایک دوسرے کے ساتھ محلاتی سازشیں وہ سید برادران جو اب وہ فیصلہ کرتے تھے محلاتی سازشیں یہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی شیئرمنٹ کے گھر میں جو ملازم تھے اب میں تو نام بھی بتا چکا ہوں دورانہ نہیں چاہتا ان کو لوگ پیسے دیتے تھے اور ان سے انفرمیشن لیتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈر جو اب بڑے باوصول بنتے ہیں کہتے ہیں جی کہ اس کے پاس کیا تھا ہم نہ ہوتے پی ٹی آئی شیئرمنٹ تم نہ اس سے پہلے کچھ تھے پرویس خٹک کہتے ہیں میری وجہ سے سب کچھ ہوا پرویس خٹک کوئی نام نہیں جانتا تھا تیس اکتوبر میرے پارٹی بنائی میری بات سنیں تیس اکتوبر کے جلسے سے پہلے اس کو تو پہلی بات یہ ہے کہ جیج صاحب کی کیا جیج صاحب کا نام ہے ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے برائب کر کے اس کو جتایا گیا ٹھیک ہے برائب کس نے کیا وہ اس اب کو بتا ہے جسٹس وجیب کی بات جی جی اور جسٹس وجیب کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہا سکتا وہ غلط بہنی کر سکتا ٹھیک ہے وہ اپنا یہ اپنا تعریف کراتا پرتا تھا میرے بات بھی آیا مجھے پرویس خٹک کتے ہیں اب ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے پروینچل لیول پہ رول ہوگا نہیں جوڑ توڑ وہ کر سکتا ہے وہ روایتی سیاست کا آدمی ہے لیکن نہ اس میں کرزما اس میں کیا چیز ہے ایک لیڈر والی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ پینتیس چالیس کرزما کریکٹر علم سینس آف ڈائریکشن اس کے پاس ان چاروں چیزوں میں سے کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم انقلاب نہیں لائیں گے خدمت کریں وہ ایک لطیفہ ہوتا ہے اس میں مزایہ اس میں پروگراموں میں کہ میں دریں چکلانگا ان کے چکنواں سے در کوئی سیکل تو سواتے کوئی شاہ ہے نہیں تو کیا چکلائیں گا اور جلسہ تو کر نہیں سکے اتنے پیسے بیپ شمار اور ان کو پیسہ تو ہے تو جلسہ تو ایک کر نہیں سکے سروے کر لیں دیکھیں بہت سمپل ہے آج کے دنیا میں سروے کر لیں پابندی لگ گئی ہے پابندی اسی لیے لگائی ہے نا سروے کر لیں لیکن وہ پابندیاں کچھ دیکھی ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے جو چیز نافذ نہیں ہو سکتی وہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا یعنی ایسی ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ میں بالکل لرز کے رہ گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میں یہ کعبے کا جو حصہ جو چھتا نہیں گیا وہ تو آپ کو بتایا نہیں کہ کچھ عرصہ پہلے چالیس میں چاس برس پہلے آپ کے نبوت سے تو وہ آرش بہت ہوئی تھی اور وہ گر پڑا تھی تو وہ تختے جو ایک بیری جہازوں کا جدہ کی بندرگاہ کے قریرے تباہ ہو گیا تھا تو اس کے تختوں سے وہ جوڑ کے تو وہ بنا گیا تھا وہ کم پڑ گیا پیسے تو وہ کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا آپ نے فرمایا میں اس پہ چھت جال دوں اس پہ بھی سوچتا ہوں مگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے پبلک سنٹیمنٹ کی قوت اتنی اہم ہوتی ہے تو وہ شاید اس کو پہلے اللہ کی مشیط یہی تھی کہ لوگ تو نہیں جا سکیں گے تو پھر ان کے لیے وہ اس کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے بھائی آپ کو پوچھتا کون ہے اور پھر یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ نافذ نہیں کر سکتے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے مثل پرویز خٹک کا کیا مستقبل ہے کوئی مستقبل ہے پرویز خٹک کا کوئی مستقبل ہے نالیمہ کا کوئی مستقبل ہے آپ ان کی بات کر رہے ہیں زرداری اور نواز شریف کا کوئی مستقبل ہے دیکھئے کوئی غیب تو نہیں جانتا میں پورے وسوق سے کہتا ہوں نہ نواز شریف وزیراعظم بن سکتا ہے نہ شہباز شریف بن سکتا ہے نہ زرداری بن سکتا ہے نہ بلاول بن سکتا ہے نہ مریم بن سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اور یہ نگران وزیراعظم نے جو بنا رہے تھے نا فلان کو اور فلان کو ہم سب بھی فلان کا امکان لائے جو نگران حکومتیں بنی ہیں ان میں ان کے نامزد لوگ ہیں تو حکومتیں تو انہی کی ہیں انہیں کیا فرق پڑھتے ہیں جب کرسی پہ جا کے کوئی بیٹھ جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں طاقت کے مرکز کی طرف دیکھتے ہیں لوگ لوگ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر الوی کی کوتاہی ہے انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے بعض لوگ کا خیال ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے اور ان کا جو عملہ ہے اس سے تفتیش ہونی چاہیے کہ اس نے کیا واقعی صدر نے احکامات دیئے تھے اور عمل نہیں کیا انہوں نے صدر کے احکامات کی خلاف ورزی کی یا معاملہ کچھ اور ہے حارون صاحب یہ جو صدر سے مطالبہ زور و شور سے ہونے لگا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں وہ لگتا ہے کہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے جو ان کے مخالفین انجینئرنگ کر رہے ہیں سیاسی انجینئرنگ تو اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے وہ میں ایک اخبار میں کالم لکھا گیا بڑا اخبار تھا تو اس میں ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش ہے صبح اخبار جو اٹھایا تو اس میں چھ مہینے پرانہ کالم چھپا ہوا تھا تازہ نہیں چھپا ہوا تھا یعنی اس کا جو راول پنڈی ایڈیشن تھا اس میں چھ مہینے پرانہ کالم وزیراعظم وزاد کشمیر کے بارے میں چھپا ہوا تھا جو وزیراعظم بزارت اس میں چھوڑوے جا چکے تھے اور تازہ کالم نہیں چھپا ہوا تھا اب اس دن اگر کوئی مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم مصطفی ہو جاؤ تو یہ کیسا مطالبہ ہوتا ہے میں تو خیر اس کو بھی کچھ نہیں کہا خاموش رہا بھائی دانستہ غلطی تو نہیں کی بس وہ بہت نچلی سطح سے وہ آیا تھا داری کے صفحے کا انچارج بنا تھا خوشنویز تھا نظر نہیں ڈالی چھوک جاتا ہے آدمی ہو جاتی ہے غلطی دانستہ غلطی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ جنرل اخترفد و رحمان کہا کرتے تھے کہ سستی معاف کی جا سکتی ہے خرمستی نہیں بھائی ان سے اور مجھے بعض اخبار میں صفح سے تعجب ہے یہ ایک بڑا اچھا اخبار میں سے ہو گئے تھا جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے خدا کا خوف کرو اتنے ججمنٹل لوگ ہو گئے بھائی وہ کہہ رہا ہے خدا کو دیکھو وہ کون آدمی ہے اور صدر مملکت اس سے بڑا عوضہ کوئی نہیں نہیں عوضہ کے علاوہ آدمی کی شخصیت ہوتی ہے نا کیا وہ ایک کہانی گھڑنے والا آدمی ہے کبھی اس نے اس سے پہلے بھی کیوں کہانی گھڑ کے سنائی ہے پھر یہ ایک وزارت قانون نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے دسخط نہیں تھے تو یہ سنگھا گیا کہ انہوں نے اس کی منظور نہیں دیا نہیں یہ کیسے سمجھا گیا وزارت قانون کہا دیا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اپرویو نہیں کیا اور جوٹی خبریں چھپوائی گئے اس سے میڈیا کا اخلاق کے افلاس بھی ظاہر ہوتا ہے اچھا ایمبیگویٹی یہ ہے کہ نہ انہوں نے دسخط کی ہے نہ کوئی اتراز اس کے اوپر نوٹنگ ہوئی کہ مجھے فلان فلان چیز پہ اتراز ہے وہ دیکھیں نا جی یہ تو ساری چیزیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ عدالت میں عدالت نتے ہوں مگر عدالت کے تو آج کل بہت تحمل اور بردباری سے سلو سلو چل رہی جو کچھ بھی ہو بارال فورم بھئی ہے خارون صاحب تحریک انصاف کی مشکلات ختم نہیں ہوئی اسد عمر بھی غائب ہیں اور شاہ محمود قرشی کو تو گرفتار سائفر کیس میں کر لیا ہے کہ انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ارضی کی ہے تو یہ تو معاملہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہر جگہ زیرے بیس آیا اس کا مطن دنیا میں چھپ گیا نیشنل سیکرٹی کمیٹی کے جلاس ہو گئے دو دفعہ اس میں تسلیم کر لیا گیا کہ بھئی یہ مداخلت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو پبلک کر اچھا جان بولٹن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اس پہ گفتگو ہونی چیز امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کیا کہہ رہا ہے جان بولٹن جیسا آدمی کہہ رہا ہے اس پہ کانگرس میں بیس ہونی چاہیے جو پہلے مشیر تھے ان کے بڑے ٹاپ کے ڈیپ سکیٹ کے آدمی ہیں اور اسٹیبلشٹ ایک چیز ہے اور ساری دنیا اسے آلیڈی واقف ہے اس کی کونسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے سیکرٹ اب جو دانس اور داندلی ہے اس کا کیا علاج ہے بعد یہ ہے یہ ہے پچیس پارٹیوں کی حکومت اس میں بہت سے میڈیا گروپ بھی شامل یہ بھی پارٹیوں کا رول پلے کر رہا ہے لیکن صدر عارف علوی کو جب انہوں اسمبلی تحلیل کی تو آرٹیکل آئین کا 48.5.1 کہتا ہے انہیں نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی کرنا ہوتا ہے کرنا شہید ہے نا وہ اتنے بڑھ نہیں ہیں محتاط آدمی ہیں محتاط آدمی لیکن آئینی ذمہ داری ہے وہ بس آئینی ذمہ داری ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اعلان کر دے جب کوئی مانتا ہی نہیں ہے سکرم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانتے آئین میں نے کھوہ بھی نہیں مانتے اس نے کہا امہ میں شرط لگایا ہوں کہ کبھا سفید ہوتا ہے تو اس نے کہا بیٹا کبھا تو کالا ہوتا ہے اس نے کہا میں مانوں گے تو ہوگا نا جب میں مانوں گے ہی نہیں رانا سناولہ اللہ کی شان رانا سناولہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا پارٹی کے ایک کارکن ہے رانا سناولہ وہ نواب جزہ نصراللہ خیان سے موقع پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے خدا کی شان کہ کلچڑی گنجی حضور بلبل بستان کریس پس کیا ہے وہ اچھا حروم صاحب یہ سیاست تو چلتی رہتی ہے لیکن جڑا مالے میں مسیحی برادری کے ساتھ بڑا ظلم ہو اگر کسی ایک آدمی کا کوئی قصور تھا اس کو سزا ملنی چاہیے تھی اس پہ کیس کرتے پہلے تو یہی ثابت نہیں ہے کہ کسی کا قصور ہے پہلے تو یہ انیس چرچ جلا دیئے یہ اتنا نازک معاملہ ہے اتنا نازک معاملہ ہے دنیا میں مو کالا ہو گیا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی بدنامی ہوگی جو ٹھیک کہتے ہیں اور بے یقینی پیدا ہوگی اور بدگمانی پیدا ہوگی اور قوم کی حزت میں اس سے بہت زیادہ نازک معاملہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان یہ بالکل واضح بالکل واضح کہ میں قیامت کے دن مدعی ہوں گا اگر کسی نے غیر مسلم رہا کے ساتھ زیادتی کی اس کی روک تھام کیسے ہو سکتا ہے جلدی سے بتائیے بریک لینی ہے ٹائم کم ہے روک تھام سختی سے قانون کا نفاظ سے ہو سکتی ہے چاہے ایفریکہ میں ایک باسکٹ بال کی پوری ٹیم پیشری صدی میں سب کھلاڑیوں کو نکال دیا گیا تھا انہوں نے میچ فکس کیا تھا تو بھئی یہ جتنے لوگ ہیں اور جس نے غفلت کی پولیس کھڑی دیتی رہی پولیس تو خیار ایسی نکمی ہوگی ہے اور ابھی اس پولیس کو بھگتیں گے کیونکہ پولیس سے جو کام لیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ پولیس پولیس تو نہیں رہے گی ناظرین ایک وقفے پہ چلتے ہیں آپ کو پتہ نا آئی جی اسلام آباد کیا ہے آئی جی اسلام آباد کا ایک ماملہ ہے آئی جی اسلام آباد سعادن کے چھوٹی لے کے چلے گا ہے اور خبریں چھپ رہی ہیں کہ وہاں سے ایک سال کی چھوٹی کی درخواست انہوں نے دی ہے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی دوسری گزارش یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں بہت ریلیبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے گرفتاری دی ہے وہ سمجھتا تھا کہ میری قیادت خطرے میں ہے مجھے بھی اور پارٹی بھی قبول نہیں کرے گی اور کال بھی وہ نہیں دے رہے تھے تو باقے بعد کل کریں گے اگر آپ غیر جانبدار اور بیلاد تجزی اور تفسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں